ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوگل اکاؤنٹ کے ٹو سٹیپ بیریفیکشن کو لے کر کئی بار کیا ہوتا فرنڈز جیسے ہی ہم اپنے اکاؤنٹ کو اپنے فون میں اوپن کرتے ہیں پھر کسی اور کے فون میں اوپن کرتے ہیں تو ہمارا ایمیل آئی ڈی اور پاسفرڈ کو انجان بیکتی بھی دیکھ سکتا ہے اور ایسے میں اگر وہ ہمارا ایمیل آئی ڈی اور پاسفرڈ دیکھ لیتا ہے کوئی بھی تو وہ پھر چاہے تو اپنے کسی بھی فون میں ہمارے اکاؤنٹ کو ایکسس کر سکتا ہے لیکن فرنڈز اگر ہم پہلے سے ہی اپنے اکاؤنٹ میں two step verification کو لگائے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی ایکسس نہیں کر سکتا ہے کیونکہ فرنڈز اگر ہم اپنے google اکاؤنٹ پر two step verification کو activate کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو register phone number ہوتا ہے اس کو بھی ہم اپنے اکاؤنٹ میں لنک کریں گے تو اس پر ایک one time password جاتا ہے اس کو enter کرنے کے بعد ہی اپنے اکاؤنٹ کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیس طرح سے آپ اس سب کو set up کر سکتے ہیں تو چلی فرنڈز فڈا فڈ سے اپنے google اکاؤنٹ پر ہم two step verification کو activate کر لیتے ہیں تو سمپلے ہم اپنے براؤزر میں چلتے ہیں اور یہاں پر search کر لیتے ہیں google اکاؤنٹ اس کے بعد یہاں پر ہمارا جو بھی اکاؤنٹ ہے اس سے ہم یہاں پر login کریں گے آپ کا جو بھی google اکاؤنٹ ہے اس سے آپ login کر دیجئے فیلال میرے پاس یہاں پر یہ اکاؤنٹ ہے تو میں اس سے یہاں پر login کر دیتا ہوں اس کو login کرنے کے بعد سمپل آپ کو scroll down کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو password کے نیچے two step verification کا ایک option مل جاگا تو چلی یہاں پر two step verification پر click کرتے ہیں اور سمپل یہاں سے get started پر click کریں گے اس کے بعد جو بھی ہماری اکاؤنٹ کا password ہے اس کو re-enter کریں گے اور سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی ہماری device میں ہم اکاؤنٹ کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو وہ device کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں name لکھیا چکا ہے اس کے بعد سمپل یہاں پر آپ کو try it now پر click کرنا ہوگا تو سمپل یہاں پر click کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہاں پر pop up آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو yes کرنا ہوگا تو yes پر click کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا sign and approve ہو چکا اس کے علاوہ یہاں پر ہماری جو اکاؤنٹ سے number ہمارا link ہے تو وہ بھی یہاں پر ہمیں شہر اگر آپ کا یہاں پر number link نہیں ہے تو یہاں پر آپ اپنے number کو enter کر دیجئے اور سمپل آپ چاہے ہیں تو یہاں پر text message کر سکتے ہیں یا پھر phone call پر select کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ login کریں گے کسی بھی نئی device میں تو آپ کو یا تو پھر message آئے گا یا پھر phone call آئے گا جس کے ثروح آپ کو ایک one time password دیا جائے گا تو فلال ہم یہاں پر text message پر ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر send پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد سمپل ہمارے پاس ایک verification code آ جائے گا تو ہمارے پاس OTP آ چکا ہے اور اس کو یہاں پر enter کر دیتے ہیں اور سمپل یہاں سے اس کو next کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سمپل اب ہمیں یہاں سے turn on پر click کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارا جو two step verification ہے وہ completely activate ہو جائے گا so guys اب ہمارا two step verification پوری طرح سے activate ہو چکا ہے تو سمپل آپ کو یہاں پر ایک mail بھی آ جائے گا آپ mail میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو two step verification ہے وہ successfully activate ہو چکا اس کے بعد آپ جیسے ہی کسی بھی new device میں اپنے google account کو access کرنا چاہیں گے اسے login کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے one time password آئے گا اس کو جب آپ enter کریں گے تب ہی آپ login کر سکیں گے otherwise آپ login نہیں کر سکتے so guys امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا friends اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو please ویڈیو کو like share جب کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں تو ملتے کسی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you friends جائے